مکہ منتری اصورت گیلوت کے بیان پر ادیوکتاؤں نے جتایا روز راجستان کی مکہ منتری اصورت گیلوت نے جوڈیسری اور ادیوکتاؤں کو بسٹہ چائر میں لفت ہونے کی بات کہی تھی جس کو لے کر ادیوکتاؤں نے آج کارے بائیسکار گھر روز جتایا اور کورٹ کے باہر روڈ جام کر مکہ منتری کی خلاف نعرے باجی کی باہر اصورتی ایسیسن کے کو چیئرمین بونے سور سرما نے کے نرتد میں ادیوکتاؤں نے ہائی کورٹ کے باہر روڈ پر بیٹھ کر مکہ منتری کی خلاف نعرے باجی کی اور کارے بائیسکار کر روز جتایا بھونے سرما نے کہا کہ اس گریمہ مئی پت پر بیٹھ کر اس طرح کی ٹپنی کرنا مکہ منتری کو سوبا نہیں دیتا آپ کو بتا دے کہ مکہ منتری نے کہا تھا کہ آج جوڈیسری میں بھینگر بسٹہ چار ہو رہا ہے میں نے سنا ہے کہ کئی بار وکیل جو جزمنٹ لکھ کر لے جاتے ہیں وہ اس جزمنٹ آتا ہے اس بیان کو لے کر پردیس بھر میں وکیلوں میں روز دیکھ گیا ہے اس کی اوپر جو مکہ منتری شو گیلو جی نے یہ نندنی ہے ان کا وقتی ہو رہا ہے اس کیلئے انہیں ہمیں معافی مانگنی چاہیے بڑے افسوس کے ساتھ اور روز کے ساتھ ہم ادیوکتہ نے یہ سنا ہے ویڈیو وائرل ہوا ہے جبکہ ہمارے مکہ منتری گیلو ساہب تاری پالکہ کے پرموک ہوتے ہوئے ہماری نیائے پالکہ پر یہ ٹپنی کرتے ہیں کہ وکیل لوگ ججمنٹ لکھ کے لیاتے ہیں دیکھو ایسے سارواجینک ویڈیو جاری کرنا یہ اس و بنیہ ہے اور اسے ادیوکتہ سمجھ دائے میں بھاری روز ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بدوار کو گیلو ساہب نے ایک اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دیا جو بڑا ہی درباہ کے پورن ہے کہ جو بیقتی اپنی گریوان میں جا کر دوسرے کو برشتہ چار کے برشتہ چار کے اس میں کہتا ہے کہ برشتہ چاری ہے اور اس نے اس طرح کا سبت کہا کہ نیائے پالکہ پر اس نے پرشنیوں چنے اٹھایا ہے جبکہ وہ خود دیکھے کہ لال ڈائری جیسے اس کے اس کے بیٹا رسیے رسیے میں اس نے جو برشتہ چار کیا ہے اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے اس نے جو نیائے پالکہ کا اپمان کیا ہے اس کو پرتیک راہستان گادی بکتہ بڑا اپمانت ہوا ہے کیونکہ نیائے پالکہ کو لوگ بھگوان کی طرح پوچھتے ہیں نیائے پالکہ پر بسواس ہے اس سٹیٹمنٹ دیا گیا ہے وہ بہت ہی زیادہ نندنیا ہے اور میں تو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے کہ گہلو جی کی سویم اس پرشتہ چار میں سامل ہوں کیونکہ جس طرح سے جس دعوے سے انہوں نے یہ بات گئی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایسے عدیدکتہ آئے ہوں اور انہوں نے ان کا ایسے ججمنٹ لا کے دیئے ہوں اور اس کے بعد میں انہوں نے ایسے ججمنٹ کرائے ہوں تو ہم جو اسو گہلو جی نے جو یہ بیان دیا ہے یہ بہت ہی شرمناک ہے پوری وکیل اور پوری نیائی پالکہ کے اوپر انہوں نے آکرمن کیا ہے اور اس کو راجستان کا وکیل جو ہے کسی بھی حالت میں سہن نہیں کرے گا او ماننا کا اس سے بڑا کوئی ماملہ ہو نہیں سکتا ہے یہ راجستان کے اتحاس میں او ماننا کا سب سے بڑا ماملہ ہے جو نیائیدھیش ایمانداری سے جو ایمانداری سے اپنا کام کر رہے ہیں اس اسٹیٹمنٹ کے بعد وہ اتینت حتو چاہیت ہوئے ہیں ان کا بہت مان مردن ہوا ہے اور ادھیوقتہ سمدھائے اور یہ پورا کا پورا نیائیک سماج اس مدے پر آکروشت ہے اور اشوک گہلوت نے اپنے جیون کی سب سے بڑی گلتی کری ہے اور اس سے بڑا او ماننا کا کوئی دوسرا ماملہ نہیں ہو سکتا ہے راجستان کے نہیں دیش کے اتحاس میں اتنا بڑا کوئی ماملہ آج تک نہیں ہوا ہے سیدھے سیدھے یہ کہہ دیا جائے کہ ایڈوکیٹ لکھ کر لاتے ہیں اور جج اس میں پھائسلہ کر دیتے ہیں اس سے بڑا کوئی ماملہ نہیں ہو سکتا اور ہم سب بھاجپا ویدھی پرکوشت کے لوگ ایٹ سے ایٹ بجا دیں گے بھاجپا ویدھی پرکوشت جانا اندولن کرے گا سڑکوں پر اترے گا بھائیہ جی میں سیف چرن گپتا ایڈوکیٹو میں نے پی آئی ایل بھی دائر کیا ہے کہ مکہ منتری اشو گہلوت کے ویرود کنٹیمٹ کی کاروائی کی جائے شوموٹو یہ آرٹیکل دو سو پندر کے تحت میں کاروائی کی جائے سکتی ہے ویسے دیکھیں لوگ تندر کو بچائے رکھنے کے لیے نیائے پالکہ کی سکندتا اس کی اکشم تاکہ کو بنای رکھنا بہت ہی ضروری ہے لیکن جس پرکار کا آگھات کیا جا رہا ہے نیائے پالکہ کا اس سے لوگوں کا بشواس قتم ہوگا اور ایک سنسا جو تینوں لوگ تندر کے استمبہ کو بیلنس رکھتی ہے ان کو ضروری ہے کہ نیائے پالکہ ستڑ ہو اور اس کے خلاب کوئی لانچن نہیں لگا جائے نیائے پالکہ جو کہ ایک سمیدھانک ہمارے تندر کا ایک وشیس حصہ ہے جس پرکہ سارے دیش کو وشواس ہے سارے دیش کی جنتہ کو وشواس ہے اس طرح کے ابدر ٹپنی ابانچی ٹپنی نیائے لے کی اومانیاں کی شریڑنی میں آتی ہے اور میں نے بھارتی جنتہ پارٹی کے ایک ویدائک شریف ودن دلاور کی طرف سے ایک اومانیا یاچی کا اس نیائے لے کی سمکس پرسطت کرنے جا رہا ہوں میں نے اس کے لئے نوٹس بھی ماننی آشوک گیلوس صاحب کو ایشو کر دیا ہے